گوڈ مارنگ فرنڈز آج ہم بات کرتے ہیں قرآن ایک وزرم میں کہ قرآن کا کہنا ہے نوجوانوں کے بارے میں قرآن کہتی ہے کہ جو ینگ ہیں نوجوان ہیں وہ ایک بہت زبردست ایک عظیم طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی خدا کی سب سے جو مضبوط طاقت ہے وہ ہیں نوجوان اور یہ بات تو بالکل سب دنیا جانتی ہے سب کی نوجوان بزرگوں سے زیادہ خوصلے من اور طاقتور اور بہت ہی زیادہ ایمبیشن ایمبیشیس ہوتے ہیں خواہشوں سے بھرے ہوتے ہیں اسی بات کو قرآن نے سمجھا جا ہے چپٹر یونس جانا اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ نے ریولیوشن تاریخ کیا فرمون کے خلاف تو ان کے ساتھ صرف چند نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا باقی تمام بزرگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا وہ اس لیے کیونکہ فرمون ایک خدای دعویٰ کرتا تھا اور ایک بہت ہی خراب بادشاہ تھا اس کی تشدد کی کوئی اور اس کے جینرلز کی جو عہدے کار تھے ان کی تشدد کی انتہا کی کوئی لیمٹ نہیں تھی ان کے سامنے صرف وہ نوجوان ہی کھڑے ہو پائے چپٹر ٹین ورس ایٹی تھری اور جنرلی یہ بھی دیکھا گیا کسی بھی ریولیشن کی آپ تاریخ دیکھ لیں کوئی بھی ریولیشن ہو جمہوری ہو یا مذہبی ہو اس میں جوانوں کا ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی آپ دیکھیں ان کے تمام صحابہ حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر سب نوجوان تھے یہ ایسے ہی کام کرتی ہے قرآن کرتی ہے جیسے کسی آمیشن میں یا کسی آمیشن میں ہے کی جو سینئر ہوتے ہیں ان کے پاس ذہن ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے نوجوان ایک پاس تجربہ نہیں ہوتا تو جو بزرگ ہیں جو سینئر ہیں اگر ان کا تجربہ لے لیا جائے اور جوانوں کا حوصل اور حمت لے لی جائے تو کوئی بھی کام کوئی بھی مشن کتنا بھی بڑا ہو وہ ممکن ہو سکتا ہے بس ایک بات قرآن کہتی ہے کہ ہر نوجوان کو اپنی جو حدود ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے جوانوں کو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی حدود کو کروس کر دیتے ہیں اور وہیں نقصان ہوتا ہے اسی لیے جو سینئر ہوں جو بزرگوں کو ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے بزرگوں کا تجربہ اور جوانوں کا حوصلہ مل جائے تو یہ سب سے لیتھل سب سے زبردست کانبینیشن ہے حضور قرآن نے فرماتی ہے کہ جو یہ لوگ ہیں وہ اگر اوور کانفیڈنس میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ ایک کانفیڈنس ہونا اچھا ہے ماہ اوور کانفیڈنس ہونا بھی نقصان دائق ہے اور اسی خیال سے پورا اسلامی مشن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر نافذ کیا بلجین ایک بہت بڑے ہسٹورین ہے ان کا نام ہے ہنری پائرین انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو اسلامی ریولیشن تھی اس نے دنیا کا چہرہ بدل دیا اور اس سے پہلے جتنی بھی تریڈیشنل آرڈرز تھے روایت جتنی بھی تھی سب کو جو ہے اکھار پھیکا اس دور کی جو دو سپر پاورز تھیں رومن امپائر پرشن امپائر ان کو اکھار پھیکا یہ ایک بہت ہی موجزہ والا کام تھا اور اس میں جوانوں کا ہی کانٹریبیشن اور بزرگوں کا ذہن کسی بھی حالت میں جتنے بھی صحابہ تھے وہ لڑتے تھے سب کچھ کرتے تھے مگر حضور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی مشورہ ایک بھی ہدایت نظرانداز نہیں کرتے تھے یہی اگزیمپل دیا گیا ہے دنیا کی کاموں کے لیے یہ ہر حالت میں جو ینگ نوجوان ہیں ان کو اپنے ینگ جو سینئر ہوتے ہیں لائک آرمی اگر آرمی سے مقابلہ کریں تو سینئر کا تجربہ سینئر جو ہوتے ہیں بزرگ وہ ایک جینرل کی طرح ہوتے ہیں اور جو ینگ فورس ہے وہ ایک ٹروپس جوانوں کی طرح ہوتے ہیں اصلی فوج وہی ہوتی ہے جہاں یہ دونوں مل جائیں ایک سینئر کا تجربہ اور جوانوں کا حوصلہ تو ہر چیز ممکن ہے جوانوں کو ہمیشہ ادھیار رکھنا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی ہر مشورے کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں کسی بھی حالت میں ہم کو بزرگوں کی جو وزڈم ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اپنے حوصلوں کو چیک میں رکھنا چاہیے اور کانفرنز مطلع نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہی ہوگی آپ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے رہی thank you very much